دوستو اگر آپ بھی رشاپند کو ایک شاندار کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پہلے ہی مقابلے میں لکھنا انہیں چٹائی دلی کو دھول تو اکچر پٹیل کو آئی رشاپند کی یاد پھر اس کنکار کھلاڑی کے سمبان میں انہوں نے کہہ دیا کچھ ایسا سن کر آپ بھی کریں گے اکچر پٹیل کے ساتھ رشاپند کو سلام تو آخر کیوں پہلے مقابلے میں ملی کراری ہار کے بعد روپڑی اکچر پٹیل اور کیا کچھ بتائے انہوں نے رشاپند کی مہانتہ کا بخان کرتے ہوئے جن کی باتوں نے کروڑوں کرکٹ فینس کو بھاوک کر دیا اس کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ رشاپند اور ڈیویڈ وارنر میں سب سے بہترین کپتان کون ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا دوستو تیسرے مقابلے میں دلی کے سامنے لکھناؤ کی چنوٹی تھی ان کے گھروں لی میدان اکانہ سٹیڈیوم میں دلی فتا کرنے کے ارادے سے اتر رہی تھی لیکن انہیں کیا پاتا تھا کہ لکھناؤ کی ٹیم کے ارادے تو کچھ اور ہی تھے وارنر نے ٹوس جیت کر لکھناؤ کو بلے باجی کے لیے بلائے تھا لیکن یہ ان کی سب سے بڑی گلتی تھی کیونکہ ویسٹ انڈیز کے کھنکار بلے باج کائیلے میمارس نے چوکے چھکوں کی برسات کرتے ہوئے دلی کے گینباجوں کی شامت لادی اور مہاز 21 گیندوں پر ساتھ بھیاوہ چھکوں اور دو چھکوں کی بدولت تیہتر رن بنا لیے جس کے دم پر لکھناؤ نے بیس اوبروں میں 194 رنوں کا عوشہ لکش مہمان دلی کو سوپا جیاں آپ کو بتا دے مہاز 120 گیندوں پر ماؤنٹ ٹیوریسٹ جیسے لکش کا پیچھا کرنے کے لیے کپٹان وارنر کے ساتھ پرثوی شاو میدان پر آئے تھے لیکن انگلینڈ کی آدھی مانکوڈ نے اپنی آگو گلتی ہوئی گیندوں سے دلی کے ٹاپ آرڈر کو تحس نیس کر دیا اپنے لگاتار دو برو میں انہوں نے پرثوی شاو اور میشل ماؤس کو کلین بول کیا تو پھر سرپراز خان کو گھاتک باؤنسر سے چلتا کر انہوں نے دلی کے ٹیم اور ان کے کروڑے پینس کو کھون کے آنسو رولائے حالکہ کپٹان ڈیویڈ وارنر نے اپنی ٹیم کو سمالا چاہا لیکن اتنا ہی کافی نہیں تھا اور انت میں لکنوں نے دلی پر پچاس رنوں کے وشال کا ہے جیت درج کی جس کے دلی کے پینس کا دل توڑ دیا تو وہیں اب اپنی اس کراری ہار کے بعد اکشار پٹیل بھی بہت اداس ہیں جنہیں میچ کے بعد رشاپ پند کی یاد آئی ہے یہاں دوستو آپ کو بتا دے اکشار نے بتایا کہ یہ دیوے میدان میں ہوتے تو دلی کو ایسی کراری ہر کبھی نہیں ملتی پند کے ٹیم میں نہ ہونے کے قرارنٹ دلی کے بیلنس بہت ادھیک بھی گڑ گیا ہے اس قرارنٹ انہیں نئے وکلپوں کے تلاشترنی پڑ رہی ہے اور ان کا یہ حالو ہے کہ رشاپن دلی کے سب سے بڑے کھلاری ہیں اتنا ہی نہیں اکشار پٹیل چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد پند میدان میں بابشی کریں تو دوستو اکشار پٹیل کے یہ دلوں کو چھولینے والا بیان سننے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ دلی پلی آب کے لیے آپ نے لیے کوالیفائی کر پائی گیا یا نہیں اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد